موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین گجستہ دو دن پہلے پریاغ راج کے اندر آفرین فاطمہ کے گھر کو مسمار کر دیا گیا صرف اس ضرم کی وجہ سے کہ ان کے والد نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی تھی کیا پریاغ راج کے اندر انصاف کے لیے آواز اٹھانا بھی ضرم ہو گیا ہے اس کے متعلق آسد الدین اویسی صاحب کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے کہ کچھ کے جو بننی کا علاقہ ہے جو ہمارے مویشی پالنے کا علاقہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا گراسلینڈ ایریہ ہے اور گجرات کا سب سے بڑا ڈائری سیکٹر ہے اور اس بننی علاقے میں انیس گرام پنچائتی ہیں اور خریب پچپن گاؤں پر مشتمیل ہیں اور یہاں پر کیونکہ زیادہ بڑی تعداد عجب سنکت سماج کے مسلمانوں کی ہے اور وہ مویشی ہیں گائے بیل اور بھینس کو چرا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں دیش کے پدان منتری کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرفہ محبت کیسی آپ کی ہے دیکھ لیجی آپ کہ آپ نے دان کے علاقے میں فارسٹ ایک کو ہٹا دیا مگر یہاں پر بننے کے علاقے میں یہاں پر آج بھی وہ ایک کا لزوم ہے یہاں کی گراسلنڈ سب سے بہترین ہے مویشیوں کے لیے اگر دانگ میں آپ نے ایسا کام کیا تو پھر آپ نے سرزمین پر کیوں نہیں کیا پدان منتری رن اچ سب تو آپ مناتے ہیں مگر یہ جو مویشی جو گائے بیلس اور بیل کو چرا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں جب آپ نے دانگ میں یہ کیا تو یہاں پر کیوں نہیں کیا آپ نے اب میڈیا کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے بار بار دیش کے پدان منتی اور بی جے پی کے اشارے پر مجھ پر الزام لگاتے رہتے ہیں وہ ایسی ایسا بولا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس علاقے میں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے ان کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ زمین پر اپنے جنوروں کو چروا کر اپنی زندگی گزار سکیں میں بی جے پی سے بھاچپا کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ دیوان کرتا ہوں کہ جس طرح دانگ میں آپ نے کیا کچھ کے اس بننی کے علاقے میں بھی ان تمام مویشیوں کو وہی سولتیں ملنی چاہیے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دو ہزار چودہ سے بلکہ دو ہزار چودہ سے دی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا کوئی حکومت کی طرف سے سکیم نہیں بنائی گئی میں بھاچپا کی سرکار سے دیئے مطالبہ اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ان مویشیوں کے لیے وہ تمام سہولتیں دیں جو ڈانگ کے علاقے میں وہاں کے مویشیوں کو ملتی ہیں لوگ منلس اتحاد المسلمین اور مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسی ہمیشہ بھاشن میں صرف مذہب کی بات کرتا ہے میں کبھی بھی اپنے بھاشن میں قالی یہی نہیں بات کرتا ہوں میں ہر چیز پر بات کرتا ہوں مگر میڈیا کو جو مسالہ ملتا ہے وہ مسالہ اٹھا لیتے تو میں کیا کروں اس میں تو میری میڈیا سے گزارش ہے کہ یہ بھی مسالہ دے رہا ہوں آپ کو پسند آئے گا سن لو ذرا وہ کیا ہے کہ قد زلے کی آبادی بیس لاکھ کی ہے یہاں پر کتنے ڈسٹرک آسپیٹل ہیں شکیل سما کتنے ڈسٹرک آسپیٹل ہیں یہاں پر یہاں پر احمد آباد میں آنند میں کتنے پی اچسی ہیں ایک بھی زلہ کا اسپتال نہیں ہے شکیل سما بتا رہے تھے کہ وہ تھا تو عدانی صاحب کو دے دیئے کیوں دیئے وہ دیش کے پتان منتری جانتے میں نہیں جانتا احمد آباد میں ایک سو اٹھارہ پبلک ہیلت کیئر سنٹر ہیں آنند میں آنند زلے میں دو ڈسٹرک آسپتال ہیں اور کچھ میں کالی سیونٹی سیون پبلک ہیلت کیئر سنٹر ہیں پدان منتری یہ کچھ سے نائنصافی کیوں بھاچپا کی سرکار کر رہی ہے دوسری بات کہ کچھ کی جو زبان ہے وہ مختلف ہے بڑی میٹھی ہے بڑی پیاری ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیش کے پدان منتری کو یہ چاہیئے تھا کہ اس کو سمیدان کے آج شیڈیول میں شامل کیا جاتا تاکہ آنے والی نسل کچھ کی زبان کی مطاز کو محسوس کر سکے اور اس کو زندہ رکھ سکے اسی لیے میں آج اس بات کا دیش کے پدان منتری سے یہ دیمان کر رہا ہوں کہ کچھ کی زبان کو بھارت کے سمیدان کے آج میں شیڈیول میں شامل کیا جائے بھارت کے پدان منتری نائنٹی ٹو ٹائمز کچھ کو آئے کلپاسر پانی کا پراجیکٹ بیس سال سے چلنا مکمل نہیں ہو رہا ہم دیش کے پدان منتری سے یہ دیمان کرتے ہیں کہ کچھ میں جو پینے کے پانی کی اور پانی کی قلت ہے اس کو دور کیا جائے بلکہ میں تو آگے بلکر کہتا ہوں کہ بھارت کے سمیدان میں آرٹیکل 371-2 بھارت کے سمیدان میں آرٹیکل 371-2 میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بورٹ بننے کی گنجائش ہے جو بھاچپا بھی کہتی تھی جو پچیس سال سے اس کو بھول چکی ہے آج میں یاد دلا رہا ہوں کہ آرٹیکل 371-2 کے تحت کچھ اور بھوچ کے علاقے میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بورٹ بننا چاہیے کیونکہ گجرات کا سب سے پچھڑا علاقہ اگر کوئی ہے تو یہی علاقہ ہے اس علاقے سے انصاف اسی وقت ہوگا جب آرٹیکل سمیدان کے 371-2 کے تحت ایک ریجنل بورٹ بنے گا تب جا کر اس علاقے کے لوگوں کو نوکری ملے گی اسکول ملے گا مویشیوں کو پانی ملے گا ان کو ان کا رائٹ ملے گا یہ منلے سے اتحاد المسلمین بھانچبا حکومت سے اور دیش کے پدان منتری سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے اور دوسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ میں چالیس فیصد مہیلائے اللیٹریٹ ہیں اللیٹریٹ ہیں کیوں ہے دیش کے پدان منتری تو 92 ٹائمز کچھ کو آئے کیا دیش کے پدان منتری کو نہیں نہیں معلوم کہ ہمارے مہیلائیں 40% اللیٹریٹ ہیں اور کم اگر آپ دیکھ 30% اللیٹریٹ ہیں یہ کیوں یہاں پر چالیس فیصد ہے اسی لئے میں نے کہا تھا شروعات میں کہ نرندر موڈی صرف ایک طرفہ محبت چاہتے ہیں اپنی طرف سے محبت نہیں کرنا چاہتے وہ پورے دیش کو بولتے ہیں تم صرف مجھے چاہو مجھ سے محبت کرو مگر جب دیش پوچھتا ہے آپ بھی تو محبت دکھا تو بولتے ہیں مطروں چائے پیو جب اچھا اب آپ یہ بتائیے گچ میں کتنے بچے ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے 26% ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے اب یہ بھڑکا باشن تو نہیں ہے میڈیا والو یہ بھڑکا باشن نہیں ہے 26% ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے اس میں سب ہندو ہیں مسلمان ہیں ڈلی تھے بیک ورک کلاس ہے سب اس میں شامل ہیں 26% ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے یعنی چار بچے چار بچوں میں سے ایک بچہ شروعہ بچے شروعہ بچے مکمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کا ذمہ دار ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے اس کے ذمہ دار بھاچپا کی سرکار ہے اور وہی سابر کنکہ میں چلے جائیے سب 6% بچے ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے اور کچھ میں 26% ڈراؤ آؤٹ ریٹ ہے اب آپ بتائیے بڑکا عباشن کون دے رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب نرندر موڈی گجرات کے مکہ منتری سے تو انہوں نے گچھ کے لیے اس وقت کی یو پی اے سرکار سے لڑ کر ایک سپیشل ایکنومک زون یہاں پر لیا تھا تاکہ یہاں کے ہنڈی کراف کو یہاں کے آٹیزنز کو فائدہ ہو سکے بلکہ علاقہ کی نشاندیوی کر دی گئی تھی موٹی چرال گاؤں میں اب پردان منتری بنے تو اے سی زیڈ غیب ہو گیا کچھ کا کیوں پردان منتری کیا یہ بنوے لب نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کے جو اونٹ ہیں دنیا کے کوئی اونٹ پانی میں تیر نہیں سکتے کچھ کے اونٹ پانی میں تیر سکتے ہیں یہ بھی بڑکا اوباشن تو نہیں ہے سب یہاں کے اونٹی پانی میں تیر سکتے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں جب اونٹ پانی میں تیر سکتے ہیں تو کیا کچھ کی سرزمین پر مندلس کو آپ کامیاب نہیں کریں گے جب اونٹ پانی میں تیر سکتا ہے تو آپ بھی توفانوں کا رخ مور سکتے ہیں میری بات کا یقین کرو آپ کیا آپ توفانوں کا رخ موریں گے اونٹ پانی میں تیر رائے تو کیا آپ آگے نہیں بلیں گے مندلس کا پرچم لے کر آپ آگے بڑھیں گے آپ آگے بڑھیں گے کیا مندلس کو کانیاب کریں گے کیا چھے ویدان سبا پر مندلس کے امیدواروں کو اٹھیں گے اب وہ اونٹ بھی سن کر کچھ ہو رہا ہو گا کہ چلو میرا تیرنا نظر آ گیا اس کو کچھ میں بہترین خالین بنایا جاتا کارپٹ کیا گاندی نے گھر میں بیٹھا ہوا تو ادمی خالین بنا سکتا نہیں بنا سکتا یہی کہ لوگ خالین بناتے ہیں میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں آپ میں اللہ نے خدادات صلاحیت آپ کو دیا ہے اگر آپ ایک سیاسی قوت بن جائیں گے اگر آپ کی آواز گجرات کے ویدان سبا میں گونجے گی تو پھر یہ جو نائن صافیوں کا میں نے ذکر کیا وہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ نائن صافیوں کا قاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے برسوں کبھی کانگریس کو اوٹ دیا تو کبھی بھاچپا کو اوٹ دیا اور جس کو کانگریس کو کامیاب کیا وہ جیتنے کے بعد بھاچپا میں چلے جاتی ہے گئے نہیں گئے بھاچپا میں بتاؤ آپ گئے نہ بھاچپا میں کانگریس کے لوگ اوٹ تو آپ کا لیے مگر چناؤ جیتنے کے بعد کہا کہ میاں کا تو اوٹ مل گیا مگر دل میں موڈی کی محبت ہے اس لیے موڈی کے پاس جا کر چاہتی ہوں گا اب ہم پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ OAC بھڑکاؤ باشن دیتا ہے میں بھڑکاؤ باشن نہیں دیتا اگر سچائی کو بیان کرنا تمہارے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے تم کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے اور مندلس کے بھوچ آنے سے تمہاری راتوں کی نین زرہ خراب ہو جاتی ہے تو تیار ہو جاؤ اب تم کو نین نہیں آئے گی غریب آرام کی نین سوئے گا اب انشاء اللہ ہوتا اللہ جنہوں نے آپ کا حق آپ سے چھین لیا اب وہ اپنی نین سے محروم ہو جائیں گے آپ آرام سے بیٹھو ویسی لڑے گا آپ کے آپ کے لئے انشاء اللہ ہوتا اللہ سابر قابلی والا شکیل سما ابراہیم اور یہ جو نوجوان آج مندلس میں شامل ہوا یہ آپ کے لئے آگے بڑھ کر آپ کے حق کے لئے لڑیں گے انشاء اللہ ہوتا اللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری جب علماؤں سے میٹنگ ہوئی تو علماؤں سے میٹنگ کے وقت ہمارے موزیز علماؤں نے ہم سے کہا کہ صددین ویسی صاحب آپ اپنے بھاشن میں اپنی تخریر میں آپ مسلمانوں سے اپیل کریے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے وہ خران کریم کی تلاوت کریں وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں وہ اچھے انسان بن جائیں تاکہ نہ صرف یہ سرزمین نہ صرف گزرات پردیش بلکہ بھارت اور طاقتور ہو جائے تو میں اس علماء کرام کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو آج ہم جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کونسی مسجد پیران پیر مسجد میں نماز پڑھے مغرب کیم مجھے ذرا کڑوی بات کہنا ہے مجھے معاف کرتو آپ بہت سے نوجوان باہر کڑے تھے کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہم سے ہاتھ ملائیں گے یا سیلفی لیں گے میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں میرے ساتھ ہاتھ ملانے سے میرے ساتھ سیلفی لینے سے تمہاری خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا تمہاری خبر میں کام آئے گا تو اللہ کے سامنے سر جھکانا میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤ گے اس دنیا سے ہم سب سمین کی غذا بنیں گے مسلمانوں کے لیے نماز فرض ہے اور نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے ہم میں اور اقیاروں میں فرق یہ ایک ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کرو لو جوانو تین رکعت پڑھنا تھا چار منٹ میں نماز ہو جاتی ہے ایسا گئے وضو کرے آئے تین رکعت پڑھے پہلے تین کی عادت دالو پھر دو کی پڑھیں گی پھر دو کی پڑھیں گی مگر دیوار کے پاس کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہے تھے کہ کب نکلے گا ہوئے سی کیا تم یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ تُو دیوار تک آگر اندر آ جاتا تو میں اپنی رحمت کو تجھ پر اور نازل کر دیتا تو اس لیے میرے نوجوان دوستوں بھائیوں بزرگوں نماز کی پابندی کریے خوران شریف کی تلاوت کریے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے اور جب ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دین دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا تو میری آج سے دبن گزاری سے کہ خوران اور سنت کو اپنائیے اچھے انسان بنیے طاقتور انسان بنیے کمزور نہیں طاقتور طاقتور بنیے اور طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا موٹی طاقتور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو غصہ دکھانا طاقتور یہ ہے کہ تم سچائی کو اپنا لو تم حق پرست بن جاؤ یہ طاقت ہے ہماری اور اس طاقت کو حاصل کرنا اگر ہے تو خوران اور سنت کو اپنانا پڑے گا یہ میں نے علماؤں کے مشاقین کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ اللہ والوں کی زبان سے میں نے سنی ہے اہلِ دل کی زبانوں سے سنا ہے اور ان کے سنے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت میں یہ ہمارا بطن عزیز ہے ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے حقوق جو بھارت کے عین میں ہم کو گارنٹی کیے گئے وہ ہم کو نہیں ملتے ہیں تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے سیاسی طاقت بنیے اپنے اوٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریے اور یاد رکھئے میری اس بات کو آپ حکومتوں کو بدل نہیں سکتے مگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ودائے کمیلے بنا کر گزرات کی ودان سوا میں بجا سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنے تیار ہیں تو یاد رکھئے جو پچھلے پچاس ساتھ سال سے نائنصافیوں ہوتی آ رہی ہیں ان نائنصافیوں کا ہم قاتمہ کر سکتے ہیں مظلوموں کو جو ان کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے ہم ان مظلوموں کو انصاف دلا سکتے ہیں یاد رکھو نوجوانوں یہ لڑائی تمہارے لیے ہم لڑ رہے ہیں یاد رکھو میرے بزرگو یہ لڑائی ہم ان آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں یاد رکھو میری زدہ اور ماں اور بینوں جو تمہارے دل و دماغ میں اپنے نوجوان بچے اور بچوں کے مستقبل کو لے کر تمہارے ماتھے پر بل آ جاتا ہے اس پیشانی کی تکالیف کو دور کرنے کی لڑائی آج منلے سے اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے نوجوانوں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری آواز کو بھارت میں نہیں سنا جا رہا ہے تو یاد رکھو عصد الدین اویسی کے صرفاز کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے تو اس جلسوں میں نعرے لگانے سے تمہاری آواز نہیں سنی جائے گی تمہاری آواز جب تمہارا نمائندہ صابر قابلی والا ہو شکیل سما ہو یا کوئی بھی ہو جب آپ کی دعاوں سے آپ کے اوٹ سے جیت کر گجرات کی بیدھان سما میں جائے گا جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پکار کر کہے گا کہ بوجھ اور کچھ میں بسنے والے غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے تب انصاف ہوگا ورنہ یاد رکھو صرف یہی ہوتا رہے گا کہ تم نعرے لگاؤگے تم واہ واہ کروگے اور جو تخریر کرنے والا تخریر کر کے خوش ہو کر چلا جائے گا کہ میں نے بڑا چھا باشن دیا تھا لوگوں کی واہ وار داد ااصل کی مگر اسد الدین اویسی تمہاری داد کا موتاج نہیں ہے اسد الدین اویسی تمہاری تعریف کا موتاج نہیں ہے اسد الدین اویسی اگر یہاں پر آیا ہے تو تم سے بھیک ماننے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے لیے متحید ہو جاؤ متحید ہو جاؤ متحید ہو جاؤ تم اگر متحید ہو جاؤگے تو یاد رکھو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے ورنہ اسی طرح اسی طرح اسی طرح ہم کو بھول بھلیوں میں ہم کو پھرایا جاتا رہے گا دل فرے باتیں کیے جائیں گے اور دھوکہ دیا جاتا رہے گا کھلونے دے کر ہم کو بہلایا جائے گا مگر ہمارے بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ اور اس کا حل نہیں نکالے گا تو اسی لیے میرے عزیز دوستو یہ لڑائی آپ کی لئے لڑ رہے میں یہاں پر اپنی عزت یا مقبولیت میں زافع کرنے کی لئے نہیں آیا ہوں اللہ میری نیت کو جانتا ہے میں یہاں پر اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر جس طرح ہمارے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا اس سادا کیا میں چاہتا ہوں کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھارت کے نیتا بنو ناصف گجرات کے تم بھارت کے نیتا بنو تم لیڈر بنو تم خواہد بنو میں تمہارے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہوں مگر تم کھلے ہو جاؤ اور اپنے مقدر کے پیس لے خود کرو تم ہم آپ کو نیتا بنانے آئے ہیں ہم آپ کو لیڈر بنانے آئے ہیں میری ایک ہی قائد ہے اللہ نے مجھے بہت دیا میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا کچھ کی سرزمین تک پہنچائے گا اللہ میں آج سے پینٹیس چالیس سال پینٹیس سال پہلے جب لندن میں لا کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا تو میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں کروں گا میری ایک ہی قائد ہے کہ نہیں معلوم میری زندگی کا چراخ کب گل ہو جائے سب کو جانا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب پوچھا جائے گا جب پوچھا جائے گا بتاؤ عصد الدین تم کو ہی تمام نعمتوں اور ان آماد سے نواز آ گیا تم نے اس کو کیسے استعمال کیا میں اس سے ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ جب رب کریم کے سامنے میرے حساب کتاب ہوں گے میں ڈرتا ہوں کہ جب قبر میں مجھ سے تین سوالات کیے جائیں گے میرے عزیز دوستو میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اس لیے کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں خوم اور غریب اور مظلم آمام کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی ختم ہونے سے پہلے اللہ مجھے نظارہ دکھا دے کہ جس طرح آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صدی نویسی سے زیادہ قابل لوگ گجرات اور بھارت میں مسلمانوں کے کڑے ہو کر سنویدان کو بچائیں گے سنویدان کو مضبوط کریں گے اور بھارت کو مضبوط کریں گے یہ میری زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز دوستو اور مزرکو اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مندلس کو مضبوط کرو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں مگر عزت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پالسی بنائی تھی آزادی کے بعد کیا نکلا اس پالسی سے آپ بتائیے ہر میدان میں دلیت اور انسن کے سماج کا مسلمان رادی باسی پیچھے ہو گیا اگر آبادی کے لحاظ سے کہیں پر برابری نظر آتی ہے دلیتوں میں مسلمانوں میں آدھی واسیوں میں تو جیل میں نظر آتی ہے جیل میں نظر آتی ہے جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنا پرسنٹیج جیل میں انڈر ٹائل ہیں جتنی آبادی دلیت آدھی واسیوں کی ہے اس سے تھوڑا بھر کر جیل میں ان کا پرسنٹیج ہے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نائنصافی کو روکنا ہے حقوق کی لڑائی ہے نوجوانوں کے مستقبل کی لڑائی ہے آپ کے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی جدہ جہد ہے ہمارے مار بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے کیا آپ میرا ساتھ دیں گے کیا آپ منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے کہیں آپ کانگریز باجپا کا تو ساتھ نہیں دیں گے نا کہیں آپ راہول اور موڈی کا تو ساتھ نہیں دیں گے کتنے نہیں دیں گے ہاتھ اٹھا دو الحمدللہ میں آپ کا شکریہ دار ہوں مگر پولنگ کے دن بھی یہ انگلی اٹھا کے دبانا پتنگ کے نشان پر یاد رکھئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیا آپ میں آؤں گا چناؤں کے درمیان میں بھی آؤں گا فگر مت کریے انشاءاللہ اتھالا اور ایک بار بھڑکاؤ باشن دینے آوں گا اب میڈیا لے بولیں گے یہ اپنی زبان سے بولا یہ خود بولا دیکھو میں کیا بھڑکاؤ باشن دے رہا ہوں کونسی بھڑکاؤ بار مگر میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر اوے سی کو ٹی وی پہ دکھائے ان کی روٹی نہیں جلتی ان کو دکھانا ضروری ہے داڑی ٹوپی ان کو دکھتا ہے مسالہ ملتا ہے میں بھارت کے سمیدھان پر اللہ کے نام پر حلف لیا ہوں میری لڑائی سمیدھان کے دائرے میں تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ سمیدھان کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کو جانا ہے وہ جائے مجھے بھارت کی چپے چپے سے محبت ہے اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے اس کی ہر چیز سے مجھے محبت ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا یہ محبت بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی اور کمی نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سب سے محبت ہے سب سے محبت ہے کیا کہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ نے کہا تیرے آج موت کا دن نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کملی والے کا کرم ہے کشنے ہونے والا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آج کی اس تخریر کے بعد کل سے کانگریس کے لوگ آپ کے پاس آ کر خس خس کریں گے کس کس ایبلیس کی طرح کان میں اے ایسا بولا وہ تو ان کانگریسیوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بارہ ایمیلے جیت کر موڈی کے پاس چون چلے گئے کیا مجھ سے پوچھ کر گئے تھے یا سابر کابولی والا نے ان کو گلاب جاؤن کھلا کر بھی جایا تھا وہ ان کا لیڈر کیا نام اس کا ہاردک ہاں ہاردک کیا وہ شکیل سما کے ساتھ بیٹھ کر دوپلا کھا کر چلا گیا بھاچپا میں ہم ہر چیز کی ذمہ دار یہ اویسی کے اوپر اب ایک دن آ جائے گا کل کانگریسی بولے گے کل اویسی یہاں سے گیا تھا اس لیے بھایس نے دودھ دینا نہیں شروع بند کر دیا کل کانگریسی بولے گے اویسی کا باشن ہوا تو مرغی نے مرغے نے صبح بانگ دینا بند کر دیا یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہمارے پہ آپ چھبیس سال سے بھاچپا کو نہیں آرہا پا رہے ہیں نائنٹین ایٹی فور میں آخری مرتبہ ایک مسلمان ایم پی بن کر دلی گیا تھا اس کے بعد نہیں جیتا ہے ہم ذمہ دار تو آپ زیادہ تیار ہو جائیے یہ لوگ کل سے اپنا پروپاگنڈا شروع کر دیں گے کیونکہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے مقابلہ کرنا یاد رکھو تم میری سچائی اور دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکو گے انشاءاللہ اور ہم باچپا سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں بھارت کے سمجھدان کے تحت ہم سب برابر ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے سب کو برابری کا حق ملنا چاہیے اور سمجھدان میں مائنورٹیز کے جو رائٹس آرٹیکل ٹوئنٹی نائن اور تھٹی میں دیئے گئے اس پر عمل آوری ہونی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب چنہ ہو جائیں گے اگر کانگریس کی یہ گراوٹ ایسی رہی تو ہو سکتا کہ کانگریس اپوزیشن پارٹی بھی نہ بنے ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ منلس ایک طاقت پر پارٹی کی طور پر کانگریس اپوزیشن پارٹی بھی نہ بنے انشاءاللہ ہوتا اللہ منلس کے نمائندے کانگریس اپوزیشن پارٹی بھی نہ بنے انشاءاللہ ہوتا اللہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز بنیں گے میرے عزیز دوستوں اور بلسکوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں غریبی بڑھ چکی ہے غریبی بڑھ چکی ہے نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے اور بھارت کے پدان منتری سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیش کے پدان منتری نوجوان بے روزگار ہے رسیس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کا نوجوان انمپلائیڈ ہے تو بولیں گے بے روزگار کیوں ہے تو روزگار پہ لگ جا ماب لنچنگ کر لے کبھی مغلوں کو گالی دے دے ایک پکچر بنا دے اور گالی دے 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 مگر ہم دیش کے پدان منتری کو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگ اکثر بولتے ہیں یہ ہوئے اسی بہت کالی ایک سمدائی کی بات کرتا ہے میں کبھی ایک سمدائی کی بات نہیں کیا میں آسمان کے نیچے بسنے والے بھارت کی اس عظیم الشان سرزمین پر بسنے والے بھارتیوں کی قریب اور مظلموں کے انصاف کی بات کرتا آیا ہوں اور آج میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے پدان منتری نرندر موڈی سے کہ دیش کے پدان منتری آپ یوہوں کو نوکری کیوں نہیں جیتے ساتھ لاکھ نوکریوں ہیں سنو کچھ کے بیروزگار نوجوانوں سنو گجرات کے بیروزگار نوجوانوں سنو بھارت کے بیروزگار نوجوانوں گورنمنٹ کے پاس سرکار کے پاس ساتھ لاکھ نوکریوں ہیں اور آج سال سے دیش کے پدان منتری کچھ نہیں کر رہے ہیں موڈی صرف باشن دیتے ہیں وعدے کرتے ہیں ڈراما کرتے ہیں اور اس کے بعد جنتا کو بھول جاتے ہیں ساتھ لاکھ نوکریوں کہاں پر ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں میڈیا کے لیے بولنا ہے نا ہمارے دوست ہیں دشمن بھی ہو سکتے مر میں آپ کا دوست ہوں سینٹرل گورنمنٹ میں سینٹرل منسٹری اور ڈپارٹمنٹ میں نو لاکھ دس ہزار نوکریوں ہیں کتے ہیں 9,10,153 نوکریوں ہیں کتنوں کو نوکری ہونا ہاتھ اٹھاؤ کتنوں کو نوکری ہونا ہاتھ اٹھاؤ درو مدھ کشنے ہوتا اب جب نوکری ہونا یہ 9 لاکھ نوکریوں سینٹرل گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ میں اور بینک میں کتے نوکریوں پبلک سیکٹر بینک میں دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ نوکری ہے بھارت کے بدانمنٹری نوکری کیوں نہیں دیتے تو بلدہ کشمیر فائل دیکھ لے پھر ہیلتھ میں ون لاکھ سکسٹی فور تاؤزن فور ایٹی نوکریوں ہیں ون لاکھ سکسٹی فور تاؤزن آنگان واری میں ون لاکھ سیوینٹی سکس تھاؤزن فٹی سوین نوکریوں ہیں اب بولو یہ بھڑکاؤ باشن ہے پرائمر ایڈکیشن میں سینٹرل گورنمنٹ کے نووڈیا ویدیالے میں سولہ ہزار ٹین سو انتیس نوکری ہے سکسٹین تھاؤزن تری تھکٹی نائن اسٹیٹ کے پرائمری سکول میں پردیسوں کے آٹھ لاکھ سینٹیس ہزار نوکریوں ہیں ہائر ایڈکیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا دیش کے پدان منطری کے مات ہے سینٹرل یونیسٹیز میں اٹھارہ ہزار ایٹین تھاؤزن سکس پٹی سوین نوکری آئی آئی ٹی ٹریبل آئی ٹی آئی آئی ایم این آئی ٹی میں سکسٹین تھاؤزن سکسٹی سوین نوکریوں ویکنسی ہیں دوسرے سنٹرل انسٹیوٹس میں ون تھاؤزن سکسٹی ٹو نوکریوں ہیں آرمی اور پولیس میں انڈیا آرمی میں ایک لاکھ ساتھ ہزار پانچ سو پانچ نوکریوں ہیں سینٹرل ریزرف فورس میں نائنٹی ون تھاؤزن نائن ٹوینٹی نائن پردیسوں کی پولیس میں پانچ فائی لاکھ تھٹی ون تھاؤزن سوین تھٹی سوین سپریم کورٹ میں چار ہائی کورٹ میں چار سو انیس دسٹرک اور لوور کورٹ میں چار ہزار نو سو انتیس تو ٹوٹل کیتا ہوا سکسٹی لائٹ ایٹی ٹو تھاؤزن ون تھٹی اب بھارت کے یواؤں سے پوچھ رہا ہوں تم ہوئی سی کو گالی دو بلکہ تمہارا بس چلا تو مری جان بھی لے لو مگر یہ بتاؤ کہ ساٹھ لاکھ نوکریوں دیش کے پدان منتری اور بھاچپا تم کو کیوں نہیں دے رہی ہے تم کو کیوں بے روزگار بنا کر رکھی ہے پورے وش میں پوری دنیا میں اگر کہیں پر نوجوان یوہ بے روزگار ہے سب سے زیادہ تو بھارت میں اور یہ فگر کھاں سے آئے یہ ساٹھ لاکھ کا فگر کھاں سے آیا بول گا ہوں یہ میں نے نہیں لکھے یہ بھاچپاک ایم پی اے پلی بھیٹ کے شریف ورون گاندی نے لکھا ہے بی جے پی کا ایم پی اے ورون گاندی بی جے پی کا اور اپنی پارٹی میں رہ کر کہہ رہے کہ دیش میں ساٹھ لاکھ نوکریوں ہیں موڈی تم غریب کو نوجوان کو نوکری دو گے یاسب بڑھاتے رہو گے لڑھاتے رہو گے ہم لوگوں کو اب میڈیا بولے گا اویسی نے بڑھانے کی بات کی میڈیا ساٹھ لاکھ کا ذکر نہیں کہے گا اے اویسی نے کچھ میں بھائے بڑھانے کی بات کی یہی دیکھنا آپ دیکھنا کل کل صبح گیارہ بجے چھوٹا شروع ہوگا اور شام میں چھے بجے سے ہماری نکاح ہوگا شادی کریں گے ہم تو ٹی وی کے لیے دولے بھائی ہیں بغیر ہمارے لوگوں کو چائن نہیں ملتا مگر ساٹھ لاکھ نوکریوں کون دے گا ساٹھ لاکھ نوکریوں پدان منطری کیوں نہیں دیتے میں آج اس جلسے سے بھارت کے یواؤں کو پیغام دے رہا ہوں تم اپنی نوکری کا ڈیمان کرو دے اس کے بجان منطری سے پوچھو باج پاسے ساٹھ لاکھ نوکریوں دوگے نہیں دوگے ہم کو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ اس کی بات نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے نوکری بھارت کے پدان منطری کو دینا ہے ساٹھ لاکھ نوکری دو پدان منطری چوبیس کے چناؤں سے پہلے دو اور گجرات کے چناؤں سے پہلے کم سے کم بیس لاکھ تو دے سکتے آپ ورنہ پھر آ کر بولیں گے اسی بیس قبرستان شمشان اور جو لوگ موڈی جی کوٹ ڈالتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد کو تمہارے بیٹے کو تمہارے بھائی کو تمہاری بیٹی کو تمہاری پتنی کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے کیا باشن سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا باشن سے جذبات اوار سکتے اور مجھ سے زیادہ کوئی تخریر بھارت میں نہیں کر سکتا چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں مگر ساکھ لاکھ نوکریوں کا کیا ہوگا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں دیش کے پدان منتری تو ورون گاہدی کو اپنی پاٹی سے نکال کے بتاؤ میں جو جھوٹ کہا ہوں اس نے کیونکہ میں شروع میں نام نہیں لیا تھا پورا بولنے کے بعد لیا یہ بھی ٹیکٹک ہے اپنی اب آپ بولیں گے یہ باج پا کے لوگ بولیں گے یہ یہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو تو چاہیے تھا کہ پاکستان پہ بولے ارے پاکستان سے ہم کو کیا لینا دینا پیارے پاکستان سے ہم کو کیا لینا دینا یہ یہاں پر بادر ہے ہم نے کہا ادھر ہی ہم ادھر ہی بادر ہے نا ہمارے اونڈ بھی نہیں جاتے تو ہم کہا جائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہمارے اونڈ بھی بھارت کے پانی میں ہی چیرتے ہیں موڈی جی آپ کو تو محبت ہے نا کچ سے مگر ہر چیز پاکستان ارے پاکستان سے ہم کو کیا کرنا ہے ہم نے تو پاکستان کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہم نے بھارت کو اپنی سرزمین مانتے آئے اور مانتے رہیں گے تو آپ بولیں گے مغل ارے ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ اورنگزیب نے کہا تھا مت دو ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے نہیں دی اس لیے کہ بادشاہ شادہ آ کر کہا تھا آپ دو ساٹھ لاکھ نوکریاں آپ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ بادشاہ اکبر نے آ کر آ کر کہا تھا مت دو ہر چیز مغل ذمہ دال ارے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے مغلوں سے میرا رشتہ اس سرزمین سے بھارت سے اور رہے گا ہمیشہ مگر نہیں مغل کہاں کا مغل کدھر کا مغل میرے کو کیا کرنے ہیں ان لوگوں سے مگر ہم کو لاکر ملا دیتی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے دیس میں چل رہا ہے غریبی کو ختم نہیں کر رہے ہیں غریب کو ختم کر رہے ہیں بے روزگاری کو ختم نہیں کر رہے روزگار دے کر بلکہ بے روزگاری کو بڑھا رہے ہیں بھاچپا والے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں ہر چیز میں ایک ماحول بنا دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاچپا کے ایک نیشنل سپوکس پرسن نے ٹی وی پر ٹائمز ناؤ پر بیٹھ کر آج سے پندرہ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی اناب شناب بکرا ان کی توہین کرنے کی کوشش کی توہین کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ میری آقا کی شان میں کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوشش کی اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا علماءوں کے مشورے پر عمل کر رہا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا علماء اکرام نے قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرئین آتے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تو حضرت جبرئین فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہے میرے حبیب ہم آپ کے رفید ذکر کو ایسا بلند کیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر ہوگا جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا کلمے میں اللہ کا ذکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو اللہ اور فرشتے رسول الرحمت پر درود و سلام بیج رہے اور ہم سے کہہ رہے کہ میرے حبیب پر درود و سلام بیجتے نہ ہو وہ رفان علیہ کا ذکرہ ہے اب کوئی کوشش بھی کر لے کوشت نہیں ہوگا انشاءاللہ مگر تم اپنی زبان سے انعاب شنا پک کے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرے ہو پندرہ دن ہو گئے ہم نے پولیس کمپلین بھی کی مگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے انعاب شنا پک دیا اور لوگ بولتے کہ ویسی تم کو اتنا تکلیف کیوں ہوئی میرے سے پوچھتے تو میں ان دیوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پر اٹھا پرے را دے را اب یہ لوگ یہ آگے ہیں بولے ارے تم کیا بول سکتے تم کچھ نہیں بول سکتے تم صرف اپنی زبان سے اپنے گنجی سونچ کا اظہار تم نے کیا اور کسی شاعر نے خوب کہا مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا سچ ہے نہ یہ کیا کبھی رسول اللہ کا چرچہ ختم ہوگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہوگا کہ جب تک دنیا خائم رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا باقی رہے گا انشاء اللہ و تعالی مگر ہم دیش کے پدان منتری سے نارے تکبیر نارے تکبیر ہم دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جور کر بنتی کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے کیس ریجسٹر ہے پولیس کو تحقیقات کر کے ان کو جیل کو بھی جائیے اور جو آئی پی سی اور سی آر پی سی کے قانون کے تحت کوٹ کے ذریعے سے کوٹ کا فیصلہ ہوگا تو ان کو صدا ملنی چاہیے ہم یہ دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہے ہیں پندرہ دن ہو گئے پدان منتری جی مجھے افسوس اس بات کہا ہے پدان منتری جی ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایکشن لو میں نے کہا مگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی کسی فارن کنٹری کے لوگوں نے آپ سے کہا خطر نے کہا اومان مسخت نے کہا سعودی ایریبیہ نے عرب ایمارت نے مالدیز نے بارال بارہ تیرہ ممالک نے کہا تو دیش کے پدان منتری حرکت میں آ گئے پدان منتری جی ہم بھارت کے ناغرک ہیں یہ دیش ہمارا بھی ہے ہم نے انگریزوں کے قلاف للائے لڑی پدان منتری ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے قلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور جہاد کا فتوہ دے کر اس فتوے کی سیاہی سوپنے سے پہلے ہمارے علماء اکرام نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیے کالا پانی کی سزا ہمارے علماؤں کو ہوئی تو انہوں نے بزڈلی کے مظاہریں نہیں کیے نو نو مرتبہ انگریزوں سے بھیک نہیں مانگی معافی کی نو نو مرتبہ خطل کر بھیک نہیں مانگا بلکہ انگریزوں سے کہا یا تو ملک کو چھوڑو یا ہم کو فانسی پر چڑھا دو ہم نے فانسی کے پندے کو مسکرا کر خبول کیا مگر ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا دیش کی آزادی میں یہی بوجھ اور کچھ کی سرزمین سے یوسف مہر علی نے گاندھی کے ساتھ نعرہ دیا تھا کوئٹ انڈیا بھارت چھوڑو انگریزوں آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مگر آپ نے ہماری بات کو نہیں سنا آج بھی ہم اپیل کر رہے ہیں دیش کے پدان منطری سے کہ آپ ان کو گرفتار کروائیے ان پر کرمنل کیس چلائیے اور دیش کے پدان منطری سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو سنیں گے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جمعے کے دن اعتجاج ہوا اور بعض جگہ پر تشدد بھی ہو گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں تشدد کے خلاف ہوں تشدد نہ جنتہ کرے اور نہ پولیس کرے کوئی بھی وائلنس نہیں کر سکتا اب ایک بات آپ کو اور میڈیا کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہوں جو بات بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن نے کہی پندرہ دن ہو گئے جیل کو نہیں گئے عریص نہیں کیا گیا اب مثالیں دے کر بتا رہا ہوں جو پدان منطری کہتے ہیں نا سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکوا وکاس یہ سب جھوٹ ہے کیوں ہے ستاویس جولائی تو تاؤزن نائنٹین پی ٹی آئی کی ریپورٹ ہے کہ ایک فہیم عظیم صدیقی ہیں میرٹ زیلے کے انہوں نے دیش کے پدان منطری کی فوٹیو کو توڑ موڑ کر پیش کیا ان کو گرفتار کیا گیا غداری کا دیش کے اوپر انظام لگا کر جیل کو بجھایا گیا ایک کیس یہ دوہزار چودہ میں ایک بریجیش یادف صاحب ہے بلیہ زیلے کے دوہزار چودہ میں وہاں پر یہ بریجیش یادف صاحب دوہزار سترہ میں پانچ سو کی نوٹ جب غیب ہو گئی تھی رات و رات یاد ہے نا موڑی نے کہا گئی تو بریجیش یادف نے یہ اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کیا لکھا کہ موڑی نے کہا تھا کہ پچاس دن دو بھائیوں بھینوں کہا تھا نا میڈیا والے ناراض نہیں ہونا اس نے کہا پچاس دنوں کے بتاؤ کیا ہوا تو بریجیش یادف کو باویس دن جیل میں رکھا گیا تیسرا ایک کلام کنڈا تحسین پتابگر زیلے کے اس نے فیس بک پر لکھا کہ موغل سرائے کو نام بدل کر دین دیال اپا دے کیوں بنایا جا رہا ہے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا چودہ دن جیل میں تھے پھر پورا لکھے آیا ہوں دس مئی دوہزار باویس سال پی ٹی آئی کی ریپورٹ ایک عرفان حسین فتے گل کے انہوں نے فیس بک میں پدان منتری کے بارے میں انہاب شناف لکھ دیا تو دس مئی دوہزار باویس کو عرفان کو جیل کو دال دیا گیا ساتھ جون دوہزار باویس کلکتہ میں راڈر راہ ایک اجمی ہے گوہ میں گوہ میں بیٹھ کر اس نے ممتہ بنر جی کے خلاف حناف شناف پک دیا تو کلکتہ کی پولیس گوہ جا کر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتی ہے سترہ آگز دوہزار اکیس من مہن مشرا چننائی میں یو پی کی پولیس گئی کوتھوالی کی تم نے موڈی کے بارے میں یوٹیوب میں حناف شناف کا جیل میں ڈال دیا فیبروری دوہزار اٹھارہ دو لوگ بلیا کے موڈی جی یوگی اور اندو بھگوانوں کے خلاف حناف شناف پکا جیل میں ڈال دیا ایک ذاکر تیاگی ہے مظفر نگر کا اس نے یوگی کے بارے میں کوئی مسخرہ پن کیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا جب یوگی موڈی اور ممتعب انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نپور شرمہ حناف شناف پکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بڑھا کر رکھیں اب بتا مجھ پر الزام لگانے والوں میں کیا کروں میرا رسول کے بارے میں حناف شناف پکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں خلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیا نگر کا ہے یہ بچے شاہید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں کو گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ چھے گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے ہیں میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں مارو گے سنچو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کرو گے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کر دے کہ جان دے دے کیا ہماری جان کی خیمت نہیں ہے کہ اس بچے کے اس کے ماں کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیفی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس کے بولتے ہیں بھرکا باشندی آپ دو بچے مر گئے گولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے پدان مندری اکشن لے لیتے میں وائلنس کا کنڈم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا اتر پردیش کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ جمہ دار ہے کہ کوئی کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے لپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے قلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکل پوسٹر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریزی میں لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائنصافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کیا کوئی بمبانہ نے کا سگرٹ نکلا کیا کوکاکولا کا فاربولا نکلا وہی بات ون انجسٹس بکمز لا ریبیلین بکمز اڈیوٹی یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیو اندر فتنویز کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توڑے گھر جا کر پٹنویز کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلا ہونا کیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالاؤ کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم جسٹن بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سامنے آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رون آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتاو جیس کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بلتے بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پھتر پھے کے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے منتری ٹینی ان کا بیٹا باپ کی گاری سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ اجی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہا ہے اجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام اجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی ہتیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈھکوس لے وعدے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سنائن صافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے پدان منتری سے اپیر کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چلا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چلا رہے ہیں پدان منتری دیش کے سنبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سنبیدان سے چلے گا تو پھر بن کر دو عدالت کو تعلہ لگا دو عدالت کو ججس تو کہہ دو کہ عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری طے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالیس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اتر پردیش میں یہی کہہ رہا تھا میں پکار پکار کر کہ اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو مگر مگر وہاں کے لوگ بڑے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں آج خاموش بیٹھے میں وہ بول رہے تھے نہیں نہیں سرکار بدلنا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں بدلو گے گھر جوڑ دیئے کوئی نہیں جاتا جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے بی ٹیم بی ٹیم کا آج کہہ رہے تم بتاؤ کیوں تمہارے موں میں بھائی جم گیا جو بول رہے تھے سماج وادی کو دو کانگریس کو دو مگر اویسی سے اشار رہو اگر تمہارا نمائندہ ہوتا تو کم سے کم جاتا مہاں پر پوچھتا ہوں لگوں سے ہم نے جلی میں ہمارے کلیم رفیص صدر صاحب جلی کے پولیس ٹیشن کو رپیزنٹیشن دینے گئے تو میرشاہ کی پولیس نے اٹھا کر ان کو تیہار جیل میں ڈال دیا ہمارے تیس لوگ جیل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحض ہے یہ مندلس کا ساتھ دیجئے اور میں اپنی تخریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا جو طائف کے وقت بلکہ اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے وقت یہ دعا کی تھی آج آپ اور ہم رب کائنات کے سام میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو کسی عالم دین نے مجھے بھی جایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں طائف کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتا ہوں یا اللہ ہم ہم اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتے ہیں آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہے یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں اس دشمن کے سپرد جو ہم پر ہم بے وار ہوگا یا اس نزدیکی شخص کے حوالے جو میرے معاملے پر خابو رکھتا ہے اے اللہ اگر ہم سے ناراض نہیں ہیں تو میں کسی بات کو خاطر میں نہیں رکھتا ہاں آپ کی آفیت ہم سے بہت کشادہ ہے اللہ ہم آپ کے اس منور چہرے جس سے تاریخیاں روشن ہو گئی ہیں اس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں کہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کے غزب کے نازل ہونے سے اور آپ کی ناراضگی کے شکار ہونے سے تیرہی طرف لڑتے ہیں یا اللہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے سواہ کسی کی کوئی طاقت اور تدبیر نہیں ہے تو اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط رکھو جو لوگ گھروں کو توڑ رہے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں یاد رکھو باجپا والو اختدار ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے دیش رہے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اور دیش کو مضبوط رکھنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس کو مضبوط کریے متحد رکھیے بوجھ میں امن کو اور مضبوط کریے اور اس پاٹی کو کامیاب کریے آپ کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے اپنا خیم کے وقت نکال کر آج یہاں پر آئے میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اور سنو موڑی جی اگر آپ کی بھی سبا ہوگی تو لوگ ایسا محبت سے نہیں آتے ہوں گے